حضرات محترم آج ماہِ رجب شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور حسن اتفاق چھے رجب ہے برے صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں بالعموم آج خاجہِ خاجگان مہینِ بے قسان والیِ ہند عطاِ رسول نائبِ رسول فی الہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک یوم پاک عرص اور ان کی مناسبت سے چھٹی شریف کا انتمام ہوتا ہے مرشاہِ اللہ مرشاہِ اللہ میں اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ جن پاکیزہ شخصیات کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کا دین پھیلا اور پرے سغیر پاک و ہند میں جن پاکیزہ اللہ کے نیک بندوں نے دینِ اسلام کو پھیلایا اس کافلے کی قیادت کرنے والوں میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مشایخ اللہ کے ولیوں نے بھی دینِ اسلام پھیلایا خدمت کی لیکن برے سغیر پاک و ہند کی سلطنت حکومت اور ولایت کا تاج اتاف فرما کے میرے پاک نبی نے جس شخصیت کو بھیجا اس کا نام حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری اس لیے آج کے جمعہ المبارک میں ان کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت پیش کریں گے اس لیے کہ قومیں وہی آباد رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں سب سے بڑا احسان اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں ایمان اور اسلام کا نور برے صغیر پاک کو ہند میں رہنے والوں کو اللہ نے رسول اللہ کی امت کے ولیوں کے وسیلے سے عقاب فرمایا اور قرآنِ مجید کا جو مقام میں نے تلاوت کیا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اپنے بندوں کا پیار رب پیدا کرتا ہے دو جماعتیں بڑی خوش نصیب ہیں ایک وہ جماعت جسے اللہ اپنے قرب اپنی محبوبیت اور اپنا ولی ہونے کے لیے چون لے اور دوسری وہ جماعت جسے اللہ اپنے ولیوں کے پیار کے لیے چون لے اللہ کا ولی ہونا بڑا عزاز ہے مالک جن کو اپنی دوستی کے لیے چونے رب کے دوست ان کا مقام بھی بہت اونچا اور پھر اللہ جن پر کرم کر کے ان کے پیار کے لیے چون لے اگر میں اس کو سادہ سے انداز سے بیان کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں وہ حضرات جن کے پاک نام لیتے ہوئے ہماری عقیدت سے گردنیں جھک جاتی ہیں حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضور سیدی شہنشاہ بغداد غوث آزم رضی اللہ عنہ حضور سیدی خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ حضور سیدی شیخ شہاب الدین سوروردی رضی اللہ عنہ حضور سیدی بہاود دین نقش بند بخارہ رضی اللہ عنہ حضور بابا فرید الدین گنج شگر رضی اللہ عنہ میں کس کس بزرگ کا نام لوں یہ سارے اللہ کے ولیوں کی جماعت یہ تو عزت والے ہیں یہ سہی اس لیے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں اس کے بعد وہ بھی مقدر والے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ان کے پیار کے لیے چون لیا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبرائیل کو بلا کل فرماتا ہے میں فلان بندے سے پیار کرتا ہوں تم بھی پیار کرو پھر جناب جبرائیل ان سے پیار کرتے ہیں اس کے بعد جناب جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان بندے سے پیار کرتا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں تم بھی پیار کرو اب وہ سارے آسمان والے اس سے پیار کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر اللہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار رکھ دیتا ہے یہ اللہ والوں کا پیار ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا جن کو اللہ چاہتا ہے ان کے دل میں باپوں کا پیار رکھ دیتا ہے میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں جس کو اللہ والوں سے پیار ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک نے اس کے دل میں پیار رکھا ہے اور جس کو نہیں ہے اسے گڑ گڑا کے رب سے توبہ کرنے چاہیے یا اللہ تو نے مجھے اتنا گندہ سمجھا کہ مجھے پاکوں کا پیار یہ تا نہیں کیا اب ہوا یہاں پر یہ ہے جن کے پاس اللہ والوں کا پیار نہیں ہے وہ الٹا دوسروں کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں وہ اللہ کے بندے اپنے نصیبے کا ماتم کرو کہ رب نے تمہیں پاکوں کا پیار ہی نہیں دیا اور اے اہل سنت اپنے مقدر پہ ناج کرو اہل سنت میں دو لوگوں کے علاوہ تیسرا کوئی شامل نہیں ہو شکتا اس جماعت میں یا ولی ہوتے ہیں یا ولیوں کے نوکر ہوتے ہیں بس تیسرا کوئی یہاں پر چانس ہے ہی کوئی نہیں آپ کو اگر اس مقدر کو اچھا لگا ہے تو کہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں نا ہمارا مقدر ہے میں یہ تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے ولی ہیں ہم میں ولی ہیں اور ہم ہی ولیوں کے ہیں ہم میں ولی ہیں اور ہم ہی ولیوں کے ہیں اسی لئے اہل سنت ہونا ہی اہل جنت ہونے کی علامت اب یہ پاکوں کا پیار آ جائے دل میں تو ستر سو مرتبہ میں یہ بات رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان سے سنا چکا ہوں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا المرو مامن احبا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے پیار بندے کا بیڑا پار کر دے گا آپ اس لئے اس پر شکر بھی ادا کیا کریں اور پاکوں کے ساتھ محبت کا رشتہ بڑھایا بھی کریں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں جس سے کسی کو پیار ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا تو ہمارے لئے تسلی ہے ہم اللہ کے ہر ولی کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود مولم امت نبی پاک علیہ السلام کے جوڑے اٹھاتے وضو کا پانی برتن اٹھاتے مسواق مسلح اٹھا کے رکھتے خادم تھے میرے آقا کے جوڑے اٹھاتے اور سرکار نے اپنی نالین اٹھا کر چلنے والے اپنے خادم کو پوری امت کا استاد بنا دیا اس لیے کہ امت کا استاد وہ ہی ہو سکتا ہے جو عدب سکھا ہے اور اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے رسول اللہ کے تمام صحابہ حضور کے عدب میں بے مثال تھے دیکھنے والے کہتے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی کہتے تھے ہم نے کسی کو کسی کا اتنا عدب کرتے نہیں دیکھا جتنا صحابہ کا رسول اللہ کو عدب کرتے تھے میرے آقا کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی آقا سے بے مثال محبت بے مثال عدب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا تقولو فی راجلن احبا قومن ولم یالحق بہم یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو دعوے تو کرتا ہے اچھے لوگوں سے پیار کے پر کام ان جیسے نہیں کر پاتا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انشاءات فرمایا بندہ جس سے پیار کرے گا حشر اس کا اسی کے ساتھ ہو تو یہ اللہ والوں کی محبت یہ ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے پاکوں کا پیار بندے کو تباہ نہیں ہونے یہ یار کتنا بڑی بات ہے کہ اللہ والوں سے پیار کرو حشر ان کے ساتھ ہوگا اللہ فرماتا ہے جس نے میری کسی دوست سے ولی سے دشمنی رکھی میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں بہت نہیں لوگ شیطان کے فسلائے میں بڑی غلط فہمی میں آ کر بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں داتا کوئی نہیں خاجہ کوئی نہیں غوث کوئی نہیں کوئی کچھ نہیں عقل کے اندھے کیوں خدا سے اعلان جنگ کر رہا ہے کیوں لوگوں کو یہ باتیں سمجھا کر تباہ کر رہا ہے اور کہتا تو کیا ہے یہ غیر اللہ ہیں عقل کر خدا کا خوف کر دن دہارے جھوٹ بور رہا ہے یہ غیر نہیں یہ تو اللہ والے ہیں اور یہ پرائے نہیں یہ تو خدا کے اپنے ہیں حد دو گئی پیاروں کو دشمن بتا رہا ہے اپنوں کو بیگانہ بتا رہا ہے اور جن کے چہروں کی زیارت سے لوگوں نے خدا مانا ہے ظالم ان کو بیگانہ بتا رہا ہے عام طور پر لوگ کہہ رہے کیا ہوتا ہے ولیوں کو نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا کیا ہوتا ہے پوچھنا حدیث کچھ سی ہے اللہ فرماتا ہے اعلان جنگ ہے میرا اس سے جو میرے پیاروں کی دشمنی کرتا ہے عداوت رکھتا ہے تجھے برداشت نہیں ہوتے اللہ کے ولی ان کو ولایت کا تاج اطا کرنے والا اللہ ہے ان کو عصتوں کا تاج اطا کرنے والا اللہ ہے جو ان کی عصت کو نہ مانے اس سے اعلان جنگ کرنے والا بھی اللہ ہے تو سن لے یہ بات اور دل پر نوم کرنے اللہ کے ولیوں کے دشمن خدا کے دشمن ہیں اور اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے رب کو پیارے رکھیں تو جس جماعت سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے اس جماعت میں سر فیرست جس بزرگ کا نام آتا ہے وہ حضرت خاجہ موئین الدین چشتی اجمیہی رضی انبہ ہوگا اور آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں فرمائے اللہ دین ازار اوزو کر اللہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پر نظر پڑے اور اللہ یاد آجائے ہیں بندے پر چہرے پر نظر پڑتی ہے تو اللہ یاد آجاتا ہے اور اگر میں یہ بات رسول اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے حضرت خواجہ غریب نواز کی بات کر دوں تو یقینا چھٹی ہے اچھے رجب ہے جچتی بھی ہے ارے بھائی جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اس غریب نواز کا مقام تو دیکھو جس کے چہرے نے بت برستوں سے بت چھڑا دی کس شان کے مالک تھے وہ خواجہ غریب نواز عجبیری پاک کافر مشرق بت پرست جہالت میں ٹوبے ہوئے لوگ غریب نواز کا چہرہ دیکھتے تھے ان کے چہرے کی زیارت شرک چھڑوا دیتی تھی خلاب منوالے اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات امام ساوی نے کہی یہ وجہ کیا ہے کہ بندے کے چہرے پر نظر پڑتی ہے اور اللہ یاد آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اپنے دل کو اتنا صاف اور اجلا کر لیتے ہیں کہ ان کا دل اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے اور جب دل سے شوائیں نکلتی ہیں چہرے پر پڑتی ہیں لوگ چہرہ ولی کا دیکھتے ہیں اور یاد انہیں خلا آ جاتا ہے